آئی برو شیپنگ کا میتھڈ کیا ہے آئی برو شیپنگ کیسے کر سکتے ہیں اور آئی برو شیپنگ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی میری آپ کو اس ویڈیو میں کون کون سی پروڈکٹ بیسٹ ہوتی ہیں آئی برو شیپنگ کے لیے کون کون سی فیس ٹائپ پر کون کون سی آئی برو شیپ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے آئی برو شیپنگ آپ کے چائرے پر سوٹ کرے گی ان تمام سوالت کا جواب ملنے والا ہے آپ کو میری اس ویڈیو میں تو اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ایسی اچھی چی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گی میرا یہ کورس کنٹینیو رہے گا یوٹیوب پر جبکہ اسکلز احرکے تحت یہ میرا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے سیٹیفیکیٹس آپ کو بہت جلد مل جائیں گے اسلام علیکم this is me Amreen Kashi welcome back my new ویڈیو I hope you are doing well ہمارا آج کا ٹاپک ہے how to eyebrows feel and how to eyebrows feel according to your face shape جیسے ہمارے face shapes ہوتے ہیں ایسے ہی ہماری eyebrows کے بھی different shapes ہوتے ہیں جو کہ different different shapes کے حساب سے ہمارے face پر سوٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو one by one بتاتی ہوں six type کی shapes ہوتی ہیں ہماری eyebrows کی first جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے arch arch بہت common eyebrows کی shape ہے second جو shape ہوتی ہے وہ round اکثر بہتش طرح آپ نے دیکھا کہ راؤنڈ لوگوں کی eyebrows کی shape ہوتی ہیں اور تیسری ہوتی ہے as shape اور جو fourth ہوتا ہے straight اور جو fifth shape ہوتی ہے وہ ہوتی ہے strip arch اور جو ہماری sixth shape اور last shape ہوتی ہے upward یہ جو چھے کی چھے shapes ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ چھے shapes according to your face shapes کون کون سے face shapes کے ساتھ کون کون سی eyebrows کی shape زیادہ suit کرتے ہیں اگر آپ کا face shape oval ہے تو آپ پہ arch shape کی eyebrows suit کریں گی اور بہت پیاری سے دیکھیں گی round shape کی eyebrows جس face shape کے ساتھ beautiful دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارا diamond and heart shape یہ وہ face shape ہوتے ہیں جن پہ تھوڑی سی round جو eyebrows ہوتی ہیں زیادہ beautiful دیکھتے ہیں اچھا جی s shape eyebrows کو ان سے face shape پہ زیادہ پیاری لگتی ہیں تو جن کا face shape square ہوتا ہے ان پر آپ کی s shape eyebrows بہت ہی beautiful دیکھتی ہیں جن گرلز کا face shape اور long ہوتا ہے مطلب کافی لمبا ہوتا ہے ان پر straight eyebrows کافی suit کرتی ہیں تاکہ ان کا جو face کا shape ہوتا ہے تھوڑا سا کم دکھائی دیتا ہے اچھا جی as جو strip arch shape ہوتا ہے وہ round face پہ بہت زیادہ suit کرتا ہے اور upward جو shape ہوتا ہے وہ بھی round face پہ suit کرتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا چہرے کو آپ کو height دیتے ہیں تو تمام face type یہ ساتھ کون کونسی eyebrows کے shape suit کریں گے آپ لوگ note down کر لیجے گا یہ دیکھیں یہ ہے arch shape اور یہ جو آپ کو اس کے برابر میں دیکھ رہی ہے پوری round سی یہ ہے round shape shapes بھی آپ کو picture کی مدد سے آپ کو دیکھا رہی تاکہ آپ کو identify کرنے میں آسانی ہو جائے یہ ہے shape eyebrows یہ تھوڑی سی آگے سے چھکی بھی ہوتی ہیں میکنہ پیچھے سے تھوڑی سی اٹھی بھی ہوتی ہیں اور shape پہ دیکھیں straight eyebrows جن لوگوں کے obland face ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کے eyebrows تھوڑی سی straight ہونا تو ان کے face کی height تھوڑی کم دیکھتی ہے shape جو ہے وہ straight arch یہ arch سے بھی تھوڑی سی height میں ہوتی ہے اور یہ بھی round face سے بہت زیادہ suit کرتی ہے second جو ہوتی ہے وہ upward eyebrows ہوتی ہیں یہ تھوڑی آگے اوپر کوٹھی ہوئی eyebrows ہوتی ہیں یہ بھی round face سے بہت زیادہ suit کرتی ہیں ہم اپنے eyebrows کو جب shape up کرنے لگتے ہیں تو ہماری eyebrows کے 3 points ہوتے ہیں جبکہ جو ہم اپنے eyebrows کو shape up کرتے ہیں 3 points کو یاد رکھنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے first جو ہے اس کا starting point ہوتا ہے first point جو ہماری eyebrows کا start ہوتا ہے اس کو ہم starting point کہتے ہیں center میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا mid point اور جو ہمارا end ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ending point تو ہم اپنے eyebrows کو 3 points میں divide کرتے ہیں اب eyebrows feeling کے لئے کون کونسی products آپ مارکٹ میں آپ کو ملتی ہیں اس کی details میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلا جو ہے آپ کو مارکٹ میں ملتا ہے مسکارا آپ کو brown color کا اور black color کا دونوں قسم کے مسکارا مل جاتے ہیں جس سے اپنے eyebrows کو shape up کر سکتے ہیں دوسری product ہوتی ہے وہ powder form میں ہوتی ہے جو تیسری product ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جیل form میں اور جو fourth product ہوتی ہے وہ ہوتی ہے pencil میں کی تمام product آپ کو eyebrows شیپنگ کی لئے مارکٹ سے بہت آسانی سے ڈائیں گی مسکارا form میں بھی آپ کو eyebrows کی shape شیپنگ کی پرودرکٹ் مل جاتے ہیں یہ black میں بھی ہوتی ہے عنہ میں بھی ہوتی ہے تو بہت آسانی سے آپ کو اس type کی product آسانی سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی دوسری جو product آپ کو مارکٹ ماں ملتی ہیں وہ ہوتی ہیں powder form میں تو miss roseongs کا بھی آپ کو مل جاتے ہیں powder form میں بہت ساری companies کے آپ کو الگلگ قسم کی پورنڈر فارم میں آپ کو آئی بروز شیڈ مل جائیں گے جو ڈارک برون بھی ہوتے ہیں اور اس کو برش کی مدد سے آسانی سے آپ اپنے آئی بروز کو شیپ اپ کر سکتے ہیں این کمپنی میں بھی آپ کو برون شیڈ مل جائے گا آئی بروز کے لیے پینسل شیپ میں بھی آپ کو آئی بروز شیپ کرنے کے لیے بہت آسانی سے پروڈیکٹ مل جاتی ہیں یہ میرے پاس ایک پینسل ہے جو کہ لائٹ بورن اور ڈارک بورن دونوں ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی شاپ میں آسانی سے مل جاتی ہے اور دوسرا جو میرے پاس ہے وہ ہے آپ کا مارکر یہ ہے آئی بروز مارکر یہ میں نے دراز سے آن لائن منگایا تھا یہ بہت زبدست ہوتا ہے جس لائک آپ کے آئی بروز کو آرام سے شیپ کر دیکھیں بہت سارے شیٹز میں دستیاب ہیں یہ میرے پاس ایک آئی بروز جیل ہے یہ آئی بروز سوپ ہوتا ہے جس سے ہم اپنے آئی بروز کو تھوڑا سا والیم دیتے ہیں اسے تھوڑا سا گیلہ کر کے بروز کی مدد سے اپلائے کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے آئی بروز اپر ٹون میں آجاتا ہے ایک لیکویٹ فارم میں آئی برو براؤنزر بھی آتا ہے جو کہ ہمارا جیل فارم میں ہوتا ہے اور تھوڑا سا اسے گیلہ کر کے لگاتے ہیں اسے انٹر فینل شیڈ بھی کہتے ہیں براؤن انٹر فینل شیڈ ہوتا ہے یہ آئی بروز کو شیپ اپ کرنے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اب آئی بروز سوپ یا آئی بروز جیل کو میں آپ کے اپلیکیشن کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں یہ بروش ہے تھوڑا سا اس کو ویٹ کر لیتے ہیں اور اس سے اپنے آئی بروز کے جو ہیرز ہوتے ہیں اس کو اپورٹ لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ کے آئی بروز تھوڑی سی چوڑی اور گھنی دیکھیں دیکھیں میری موڈل کی جو آئی بروز ہیں بہت زیادہ دھین ہیں اسے دیکھیں میں نے اپورٹ کیا ہے اب آپ کو سکھاتی ہوں کہ آئی بروز کو جیل سے یا اپنے شیٹ سے کیسے آپ شیپ اپ کر سکتے ہیں میں یہاں لے رہی ہوں کلرز آب جٹی کا انٹر فینلز برون شیٹ تو آپ کسی بھی کمپنی کا برون شیٹ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم کو اپنے آئی بروز کی اپر سائٹ سے جو لائن بنانی ہے وہ ہمیں بلکل اپنی سٹارٹنگ پوائنٹ سے سٹارٹ نہیں کریں گے اس سے ہم چھوڑ کے سٹارٹ کریں گے دیکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ سے تھوڑا سا چھوڑ کے میں نے اپنی لائن کریئٹ کی ہے اور جو نیچے کی اینڈنگ والی جو لائن ہے وہ میں نے لاس سے سٹارٹ کر دی ہے اب پروڈیکٹ نہیں لیں گے زیادہ پروڈیکٹ جو بریش میں پروڈیکٹ ہوں گی اسی سے ہم اس کے اندر فی کر لیں گے اب جو ہم نے لائن چھوڑی تھی اس میں ہم اپنے بریش کو سٹریٹ کر کے اپنے اپر کے سائٹ سے سٹوک لگانا شروع کریں گے دیکھیں کیونکہ ہماری یہاں جو اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ کے جو ہیر ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں بلکل لائٹ سی پروڈیکٹ یوز کرنی ہے بہت زیادہ پروڈیکٹ اپنی سٹارٹنگ پوائنٹ پر یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ بری لگے گی اور بہت زیادہ ڈارک شیڈ یوز نہیں کیا کریں گے اپنا آئی بروز پر برون شیڈ سے یوز کریں گے تھوڑا سا سوفٹ اور نیچرل لک دیتی ہے آپ کے آئی بروز تو دیکھیں یہ میری مانڈل کے ایک آئی بروز اور دوسری آئی بروز آپ کے سامنے کتنی تھن ہے اور دوسری آئی بروز کتنی زبردست شیپ اپ ہوئی ہیں اگر آپ اپنی آئی بروز نہیں بناتے ہو اور آپ کے آئی بروز پر انبونٹیڈ ہیرز ہیں تو آپ میں اس روز کا کنسیلر لے کر اپنی آئی بروز کے انبونٹیڈ ہیرز کو آپ ہائٹ کر سکتی ہو اور اپنے آئی بروز کو نیٹ اینڈ کلین دکھا سکتی ہو تو آپ اپنی بوت سائٹ پر دونوں لائن کو create کرتے جائیں clear کر لیں گے اور اپنے کنسیلر کی مدد سے ایک لائن create کر لیں گے آپ compact border یا آپ loose border کی مدد سے اپنے کنسیلر کو set کر لیجے گا تو اس طرح آپ کا آئی بیس بھی ریڈی ہو جائے گا اور اپنے آپ کی جو آئی بروز ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین دکھیں گی لوک آپ کے سامنے دیکھیں ان کی آئی بروز چھوٹی ینگ بچی ہیں تو ان کی آئی بروز نہیں بنیوی ہیں بٹ ان کی آئی بروز کتنی نیٹ اینڈ کلین دکھے گی آپ کو کتنا زیادہ ڈیفرنس آپ کو دیکھ جائے گا دونوں آئی بروز کے درمیان تو دیکھیں اب یہ بلکل سیم ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کی آئی بروز کو ہم نے آئی برو thread کیا ہوا بٹ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو اور میرا چینل اچھا لگتا ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے لڈیفرنس آپ کو ملتی رہے بیل آئی بای gوری بیل آئی کی جائے جائے ویڈیفرنس آپ کو ملتی رہا ہے جزیزی اور تکونہ